میرا سلام ہو زیناب کی یتیمی بے میرا سلام ہو علی مولا کی مظلوم یدب مولا علی گھر تشریف لاتے ہیں سیدہ بیماریں بسترب ہیں گھر میں داخل ہوئے سلام کیا بی بی نے جواب دیا فرمایا یا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ تجھے سلام بھی نہیں کرتے امام نے فرمایا سیدہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں میرا جواب بھی نہیں دیتے فرمایا یا علی میری کچھ وسیعتیں ہیں ان پہ عمل کرنا امام نے فرمایا سیدہ وسیعتوں کی بات نہ کریے فرمایا علی میرے بجے چھوٹے ہیں میرے جانے کے بعد شادی کریے گا دوسری وسیعت نے علی کو رولا دیا فرمایا علی میں زہرہ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا ایک مرتبہ غلطی کا نام سننا تھا علی کی آب بلان ہوئے فرمایا زہرہ آپ اور غلطے ارے میں علی شرمندہ ہوں آپ نے میرے گھر میں چکیا آپ نے پھٹا ہوا لباس پہنا ارے میں علی شرمندہ ہوں کہ میرے گھر میں آپ پہ آگ کا دربازہ گرایا گرا میں قربان علی کی مظلومیت تیسری وسیعت کی فرمایا یا علی غسلنی بلل کفننی بلل دفننی بلل مجھے رات میں کفن دینا مجھے رات میں غسل کرنا مجھے رات میں دفن کرنا بی بی یہ تو سمجھاتا ہے کہ رات میں غسل دیں کفن دیں دفن دیں بی بی ایک بات بتائیے دفن تو صبح کو بھی کر سکتے ہیں لیکن وسیعت کیوں کی کہ رات کو دفن کرنا اس لیے علی میں نہیں جاتی میرے جنازے میں وہ آئے جنہوں نے میرے حسن کو رولایا جنہوں نے میرے حسن کا دل دکھایا ایک وسیعت جو ممبر سے بہت کم پڑی جاتی ہے فرمایا علی جان جب مجھے غسل دو میری پیراہن کو میرے بدن سے نہ اتارنو روایت کے جملے آئیں اب تک بتا نہیں چا بی بی نے یہ وصیت کیوں کی لیکن جب رات کے اندھیرے میں غسل دیتے دیتے علی کی فریادیں بلند ہوئیں اپنا سر دیوار پہ مارنے لگے یا زہرہ یا زہرہ اس حداے بلند کرنے لگے اسمانے کا مولا بچوں کو کا حصدہ رو ارے خود بلند بلند آباد میں کیوں رو رہے ہیں فرمایا اسمان میں نے وہ پس لیا دیکھ لیں او جو زہرہ مجھ سے چھپا رہی تھے ہائے میں قربان علی مولا آپ کی مظلومی عدو اے خدا ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے ٹوٹی 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 ٹوٹی